جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شان پولاک کا کہنا ہے کہ وہ بابا رازم کی کپتانی سے بے حد متاثر ہوئے ہیں ایک انٹرویو میں سنتالیس سالہ شان پولاک نے کہا کہ کوویٹ نائنٹین کے چیلنجز میں مصبت کرکٹ کھیلنا آسان نہیں ہوتا لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم نے مجموعی طور پر زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا پاکستانی ٹاپ آرڈر نے ونڈے سیریز میں شاندار بیٹنگ کی فخر زمان امام الحق اور بابا رازم کی کارکردگی بہترین رہی شان پولاک کا کہنا تھا کہ بابا رازم کی کپتانی نے بہت متاثر کیا ہے بیرون ملک سیریز سے ہر نئے کپتان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کسی نوجوان کرکٹر کو بیٹنگ کی تقنیق سیکھنی ہے تو وہ بابا رازم سے سیکھیں شان پولاک کا مزید کہنا تھا کہ بابا رازم کے پاس مشکل کنڈیشن میں بھی پرفارم کرنے کی تقنیق موجود ہے جس نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا ان کا کہنا تھا کہ بابا رازم آرامدہ پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ خود کو ہر طرح کی کنڈیشن میں موصر ثابت کرنے کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے چاہے وہ سست پچھ ہو یا بامسی تیز ہو یا سویں اسے اتنی اچھی تقنیق ملی ہے کہ وہ ہر امتحان پر پورا اتر سکتا ہے آپ اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو یقین آ جائے گا شان پولاک کا مزید کہنا تھا کہ کبھی کبھی آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی کھلاری کتنا بہترین ہے جب تک آپ اس کھلاری کو خود کھیلتے دیکھ لیں میں بابا رازم سے بہت متاثر ہوں دوسری جانب جنوبی افریقی اوپنر ایڈم مارک رم نے کہا کہ فخر زمان نے ایک میچ میں تقریباً ڈبل سینچری اور دوسرے میں سینچری بنائی فخر زمان کی ایننگ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا بحثیت حریف ٹیم ہم پاکستانی بلے بازوں کی بیٹنگ سے بہت متاثر ہوئے جنوبی افریقی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے پر بابا رازم اور ان کی ٹیم دات کی مستق ہے موسیقی